امبیسیڈر باسیت صاحب بریک سے پہلے آپ نے بات سنی ہوگی چیما صاحب کی انہوں نے حوالہ دیا کہ مائک پومپیو مجھے یاد ہے کہ ریکس ٹیلرسن ہو سوزین رائس ہو ایلیس ویلز ہو یہ ایک جو پیڈل کیا جاتا ہے نیریٹیو کیٹیو کے گوڈ ڈیٹ اور بیڈ ڈیٹ کہ جو ویسٹرن ڈیٹ ہے وہ گوڈ ڈیٹ ہے اور چائنیز ڈیٹ ہے وہ بیڈ ڈیٹ ہے don't you think کہ کرزہ جو ہے وہ تو برا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ شرائط آتی ہیں تو یہ جو بیڈ ڈیٹ کہہ کے چائنہ اور پاکستان کے درمیان how do you see this thing playing out یہ نیریٹیو ہے جو کہ ویسٹرن دنیا بیل کر رہی ہے چائنیز ڈیٹ ٹراب یہ ٹھیک ہے ان کا اپنا نیریٹیو بیل کریں گے اور ان کی کوشش ہے ہی ہوگی لیکن بحیثیت سوبرن کنٹی یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو بھی چائنہ سے بھی جو قرض لیں ان کی شرائط کو پڑھیں اور اگر ہمیں قابل قبول ہوں تو تسلیم کر لیں نہیں تو نہیں کریں لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم نے ہی ہمیشہ پہل کی ہے چائنہ سے قرضہ لینے کی اب اس کی شرائط کیا ہیں وہ تو اور ہمارے سپوکسپین نے بڑے واسط اور بتایا ہے کہ بڑے سافٹ لونز ہیں اور لانگ ٹرم لونز ہیں اور مینیجیبل ہیں تو ابھی تو میچور ہی نہیں ہوئے کہ ہم ان کو واپسی کی کوئی بات کریں تو یہ ایک ویسٹرن نیریٹیو ہے ان کو کرنے دیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے صحیح اچھے اس سماعت کے دوران جو کچھ ڈانلڈ لو نے گفتگو کی اور اس کے علاوہ جو کانگریسمن ہیں ان کے کومنٹس لانگش کومنٹس اور ان کے کویسچنز اس کی ڈائریکشن سے جو حکومت پاکستان ہے اس کی لیجٹیمیسی کے اوپر ایک بڑا اور اس کی کریڈیبیلٹی کے اوپر اس کی ساخھ کے اوپر ایک سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں دیکھیں میں چھتیس سال میں نے فورنسرس نے گزارے اور بہت سے ملکوں میں سرک کیا اور یو ایس میں بھی کیا یوکے میں بھی کیا جہاں ہماری پاکستانی کمیونٹی بڑی سٹرونگ ہے بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یوکے میں تو تقریباً کچاس ایسے ہلقے ہیں جہاں ہماری کمیونٹی کا ووٹ ڈیسائسیو ہو سکتا ہے اسی طرح امریکہ میں بھی ہماری کمیونٹی بڑی فعال ہو رہی ہے پولیٹیکلی پولیٹیکلی جو مین سٹریم ہے اس نے اپنا ایکٹیو ووردہ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بھی فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو یہاں پہ انویسمنٹ ٹائے ہیں ہماری ریمیٹنسز بڑھیں تو ہمیں کس طرح اپنی کمیونٹی کو ڈی پولیٹیکلی سائز کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے ہماری کمیونٹی اوہر دی لازت تھرٹی فورٹی یئرز بہت زیادہ پولیٹیکلی سائز ہو گی ہے اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں آج اور یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس وقت پریزنٹلی جو ڈائیسپورا ہے وہ اور ریمنلی پی ٹی آئی کی طرف اس کا رجحان ہے جس کی وجہ سے ہمارے سفارت خانے بڑے مسائل کا شکار ہو گئے ہیں خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ برطانیہ میں اور بارکی جو مغربی دنیا ہے وہاں پہ تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے ان معاملات کو لے کر کیونکہ یہ جو ایک سنجیدلہ سی سیچویشن ہے اس کو ہم کیجولی نہیں لے سکتے آفٹر آل ہمارے ممالک یہ ایک لیونگ بریج کے طور پر ہماری کمیونٹی کام کرتی ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستانے مشکل وقت ہوا چاہے وہ دو ہزار پانچ کل زلسلہ ہو اس کے بعد سہلاب ہو تو کس طرح کمیونٹی نے آگے بھٹ چڑھ کر ہمارے لیو کام کیا ہے تو اس ایسٹ کو ہمیں زائی نہیں کرنا زائی نہیں کرنا چاہیے بھاسیت صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کل انہوں نے کہا کہ ہمارے سفیر ڈیل کر رہے ہیں تو سٹیٹ اپارٹمنٹ سے کوئی حکومت کے لیے میشج نہیں آیا وائٹ ہاؤس سے نہیں آیا انٹینی بلنکن کی کال آ جاتی اگر صدر کی نہ آتی صدر بائیڈن کی تو لگتا یہی ہے کہ جو امریکی سفیر ہیں وہی اب سب کچھ ہیں وزیراعظم سے لے کے باقی سب تک وہی ڈیل کریں گے یہ کتنی بیڈ پریسیڈنس ہم قائم کر رہے ہیں کہ امریکی سفیر بیٹھتے ہیں اس کے سامنے ہمارے وزیراعظم وزیر خارجہ موون خصوصی سیکٹری خارجہ پھر وسلمان شریف صاحب جو جوئنٹ سیکٹری ہیں یہ نوٹ ٹیکنگ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں ڈائریاں موجود ہوتی ہیں پھر اس کی تصویر بھی پبلک کر دیتے ہیں مطلب اتنا گرنے کی کیا ضرورت ہے یہ دیکھئے ایک بہت بڑا ایشو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ کل بھی اگر آپ دیکھئے تو برطانی ہائی کمیشنر اور ان کے ساتھ ان کی کانسلر تھیں اور ہماری دوسری طرف تین ہزارات بیٹھے ہوئے تھے نوٹ ٹیکنگ تو یہ جو توازن ہے ہمارا ہم بہت شاید ہاسپیٹیبل لوگ ہیں اس کو اس طرح کہہ لیجئے سر دنیا میں پھر صرف ہمی مہمان نواز ہیں پوری دنیا کے نقشے پہ ایک ملک پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں جہاں ہمارا سفیر بیق وقت ان کے وزیراعظم وزیر خارجہ سپیشل اسسٹنٹ سیکٹری خارجہ جوائنٹ سیکٹری سے ملاقات کر سکتا ہو کہیں بھی نہیں ہوتا کہیں بھی نہیں ہوتا اور یہ فورن آفیس بار بار اس بات کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے اپنے لیڈرز کی جانیر کہ آپ اتنا سفیروں کو اتنا ایکسیس نہ دیں آپ دیکھیں نا امریکہ میں ہمارے جو سفیر ہیں جب بھی کبھی سفیر آئے ہیں ان کی ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے صدر کے ساتھ جب وہ کریڈنشل پیش کرنے جاتے ہیں اور کبھی ان کو ایکسیس حاصل نہیں ہوتی اور وہ تصویر ان کی پوری زندگی کا اساسہ ہوتی ہے پوری زندگی کا اساسہ بھی ہوتی ہے بجات اور پہ ہوتی ہے صحیح دیکن یہ ہے کہ تھوڑا پروٹوکال کو جو ہے اس کو افزر کرنا چاہیے ایڈھیر کرنا چاہیے اور اسی میں قوموں کی تقریم بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی بیلنس نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ صحیح کمر چیما صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری آپ نے گفتگو سنی کل وہاں پر ہوتی رہی آپ کے خیال میں جو ایک تو کریڈیبلیٹی ہے ہماری حکومت کی جس وقت یہ تمام خلاف ورزیاں جو سنگین بے ذاپتگی ہیں جن کی نشاندہی کی گئی یہ قویسچن بہرحال بن گیا ہے اور پی ٹی آئی کا نیریٹیو کے دھانزلے ہوئی اس کو تقویت ملی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کا جو نیریٹیو ہے وہ طاقت بر تو ضرور ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن لارجلی پوری دنیا کے اندر پولیٹیکل کلاس نہیں سسٹمز کو سٹرانگ کرنا ہوتا ہے جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب وہ وکٹمائزیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں انسٹیٹیشنلز ریفارم پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں الیکشن کو کمیشن کو مضبوط کرنے میں کام ہی ہوتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے فون آیا تھا اس کو الیکشن کمیشنل لگا دو تب وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں اور کچھ ڈلیور کرنے کی کپیسٹی نہیں ہوتی لیکن جب اپنیشن میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری صاحب ظلم ہو رہا ہے سو یہ میں سمجھ دوں کہ جو پی ٹی آئی ہو یا باقی سیاسی جماعتیں ہیں یہ باہر شور ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا جگ انسائی کروا لیں زاری بات ہے ایک پارٹی ہے ان کو شوق ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کو ان کا حق ہے اپنا ڈیموکرٹک رائٹ اس ملک میں ضرور ایکسائز کریں پاکستان میں بھی ایکسائز کریں لیکن کوئسن یہ ہے کہ اسے ملے گا کیا اس لئے ڈسٹریکشن ضرور ہوگی میڈیا کو اٹنشن ملے گی ہر چیز ہوگی لیکن اس کو فروٹفل کنکلویشن نہیں ملنا وہ پارلیمنٹ میں ڈائلوگ سے ملنا ہے انگیجمنٹ سے ملنا ہے انسٹیٹیشنل ریفارم سے ملنا ہے سیویلین سپریمیسی سے ملنا ہے سیویلین سپیس جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت زیادہ لوس کر دی تھی پاکستان نے وہ اس کو ریکلیم کریں with your credentials امریکہ میں بیٹھ کے آپ سمجھ گیا ہے کہ ڈانلڈ لو کو کانگرس میں بٹھا کے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ملے گا تو وہ کوئی نہیں ملے گا باقی زیادہ بات ہے ان کے پاس تمام ڈیموکریٹک رائٹس ہیں وہ اپنا کام ہے فرنک بھی وقت کم رہے گیا چیما صاحب یہ دیکھیں سات سو تیس دن کی لگ بھاگ اب یہ لڑائی ہے دو سال ہو گئے ہیں اس دو سال کے نقصان جو ہے وہ جب میں دیکھتا ہوں I need your comment on that as well کہ دوہزار اٹھارہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست کی غالباً سترہ اٹھارہ تاریخ کو یہ حکومت قائم ہوئی تھی اس وقت وزیر خارجہ بنے تھے شاہ محمود قریشی اور ہم نے دیکھا تھا کہ اتنا وقت جتنا وقت اب گزرایا حکومت فارم ہونے کے بعد چین کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر چکے تھے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے پاکستان کا دورہ کیا تھا جاپان کے وزیر خارجہ آئے تھے اس کے بعد سعودی عرب یو اے ای ایران قطر رشیہ دنیا بھر کے ممالک فرانس کہاں کہاں سے پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کی جا رہی تھی اور آج اتنے دن کے بعد جس لیول کے رابطے ہوئے ہیں وہ صرف ان کے سفیر یہاں پر آ کر مل رہے ہیں اور پھر ہمارے وزیر خارجہ چلے گئے ہیں نیشنل سیکیوری جو نیوکلیر سیکیوریٹی سمیٹ ہے اس میں شرکت کے لیے تو یہ ایک ڈیمیج کیا ہے اس نے پاکستان کا جو انٹرنیشنل سٹیچر ہے یا پاکستان کی جو انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے اس کو ڈینٹ کیا ہے اس سیاسی لڑائی نے دیکھیں کیوں نہیں کیا ابھی آپ تھوڑے دیر تو پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے سیکٹری آف سٹیٹ کا فون نہیں آیا جو ڈینٹی ہے تعلقات ڈاؤن گریڈڈ ہیں دنیا کے آپ دیکھ لیں کتنے ممالک سے آپ کو میسیجز آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں فائدہ کس کو ہوا ہے کسی کو فائدہ نہیں ہوا لوزرز ہا رہی ہیں سو پاکستان کو جب نقصان ہوگا تو سب لوز کریں گے تو اگر ان کی جگہ پہ چیئرمنٹ حریکہ انصاف آ جاتے تو کیا ہو جاتا ان کے دور میں بھی تو وہ بھی تو پیڈن صاحب کو کہ میرے سے بات کریں وہ بات نہیں کرتے تھے تو پھر جلسوں میں جا کے اپنا غصہ نکالتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے فون نہیں سنتا وہ لیکن غصہ نکالتے تھے اسی طرح یورپ بولوں کے ساتھ بھی مسئلہ تھا سو ہم کیونکہ ہم ہمارے سیاستدان عوام کی نظروں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں عوام میں زندہ رہنا چاہتے ہیں ملک کی گلوبل پوزیشن یہ ان کا کنسن نہیں ہے صحیح وقت ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ کمرچی مسئلہ موجود تھے امبیسٹر عبدالباسد اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز آرہ بلوج صاحبہ ہم سب کو میرا خیال ہے ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے ذاتی طور پر اگر آپ میرے سے پوچھیں میرے لیے یہ ایک بدقسمتی مجھے لگی کہ پاکستان کے ایک داخلی معاملہ اندرونی معاملہ ہے اس پر ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ موقع غالباً ہم نے خود اور ہماری مختلف سیاسی جماعتوں کی اداروں کی آپسی لڑائی نے فراہم کیا ہے کہ باہر بیٹھ کر لوگ پاکستان کے داخلی معاملات پر نہ صرف گفتگو کریں بلکہ پاکستان کو پولیسی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ